السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب تو میرا تو آسمان میرا زمین میری یہ قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا اس کا آیاز نام تھا بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا دیگر درباریوں کو اسی بنا پر آیاز سے حسد ہو گیا کہ بادشاہ اس کو کیوں اتنا چاہتا ہے بادشاہ نے اس کو بھامپ لیا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ میں کیوں آیاز سے اتنی محبت کرتا ہوں یک دن بھرا ہوا دربار تھا اور یہ غلام آیاز بادشاہ کی پشت پر کھڑا اس کو بھنکا جھیل رہا تھا اسی درمیان بادشاہ نے کہا میرے دربار کی جو چیز جس کو پسند ہو میری طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کو دی دی جائے گی سارے ارکان دولت وہ میں شرعان سلطنت اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت سے اس کو اٹھا لیا مگر آیاز خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھا نہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی یہ دیکھ کر لوگ آیاز کو دکنے لگے کہ کتنا بڑا بے وقوف ہے کہ ایسی خیمتی چیزیں محسر آ رہی ہیں مگر یہ نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے نہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے بادشاہ بھی یہ سارا منظر دیکھتا رہا اس نے کہا آیاز تم کو ہمارے دربار کی کوئی چیز پسند نہیں آئی تم نے کسی چیز کو کیوں پسند نہ کیا تو آیاز نے بڑا عجیب و بصیرت افروز جواب دیا اس نے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو پسند کر لیا ہے اور جب آپ میرے ہو گئے تو سارا دربار میرا ہو گیا اب مجھے کسی اور چیز کو پسند کرنے اور اٹھانے کی کیا ضرورت ہے میرے دوستوں ایک مخلوق کا غلام جب اپنے آقا کی محبت میں اس مقام کو پہن سکتا ہے تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے لہذا اللہ سے اللہ ہی کو طلب کرو جب اللہ مل جائے گا تو سب مل جائے گا جسے اس غلام آیاز نے بادشاہی کو مانگ لیا تھا اگر کوئی چیز مانگتا تو صرف وہ چیز اس کو ملتی بادشاہ کی محبت نہ ملتی اسی طرح اللہ سے دنیا مانگو گے تو دنیا ملے گی دنیا والے دنیا مانگتے ہیں مگر عقل من لوگ اللہ سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں جب اللہ کو مانگ لیا تو اللہ اس کا ہو گیا جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے حقیقی محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین